ہیلو ایوری بڑی دوستو یہاں آپ ہریانہ سے ہیں یا آس پاس کے سٹیٹ سے ہیں اور آپ روجگار کی تلاش میں ہیں تو آپ ایچ ایس سی سے ضرور جڑے ہوں گے تو آپ کے مند میں ضرور سوال آ رہے ہوں گے ایچ ایس سی آفیس اب کھلے گا یا نہیں کھلے گا ایچ ایس سی برتیوں پر کام ہوگا یا نہیں ہوگا کس برتی پر کیا کام ہو سکتا ہے یہاں آپ جانا چاہتے ہیں پوری ڈیٹیل کو تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہے ہیں دوستو جیسے ہی آپ کا جو لوگ ڈاؤن ہے یہ ستھیتیاں ہیں کنٹرول میں ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے کہ ایچ ایس سی ایگزام لے گا ٹھیک ہے تو یہاں آپ اس سمیے میں پریکٹس کرو گے جیادہ سے جیادہ کیونکہ ایک سروی میں سامنے آئے کہ جو لوگ پریکٹس کر کے اپنی تیاری کرتے تھے ان کا جو ریجلٹ ہے وہ بیسٹ رہا ہے تو ایچ ایس سی کے سپیشل موک ٹیسٹ دیئے ہیں چاریس موک ٹیسٹ ہے باوند روپے میں ساتھ میں پیڈی ایف بھی ہے ٹھیک ہے اور نوینطم پیٹن پر آدھاریت ہے موک ٹیسٹ ہے یہ جی ایس کے دس جار کوشن ہے سو ٹیسٹ میں نبہ روپے کے پیڈی افری ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دونوں چیز لیتے ہو تو ماتر آپ کو ایک سو دو روپے مل جائے گا سپیشل آفر چل رہا ہے پہلے دو سو سٹوڈینٹ کے لیے اپنے ایپ پر اوپلپد ہے کٹی ڈیٹی آن لین ایڈوکیشن ایپ لنک ڈیسکریپسن میں دیا گیا ہے یا آپ پلے سٹور پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہ دی ان آفر کا بینفیٹ اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے ایکزام میں بیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان موک ٹیسٹ کو ضرور کر دیئے اس کے علاوہ بہت سارا میٹیریل فری میں بھی اوپلپد ہے چیک آؤٹ ضرور کریں تو دوستو اب بات کرتے ہم ایچ ایس ایس سی بھرتیوں کی بھرتیوں کی تازہ خبر کیا ہے ایچ ایس ایس سی اپیش کھولے گا یا نہیں کھولے گا تو دوستو ایچ ایس سی اوپیش نہیں جتنے بھی سرکاری اوپیش ہیں وہ کھولیں گے جتنے بھی گورمیٹ کاریلے ہیں وہ کھولیں گے گورمیٹ کاریلے میں ایچ ایس سی آتا ہے تو آپ کا ایچ ایس سی بھی کھولے گا ایچ پی ایس سی بھی کھولے گا جب نیجی اوپیش آپ کے کھولے ہیں سرکار نے اندردیش دیئے ہیں کہ نیجی اوپیش بھی آپ کھول سکتے ہیں تو یہ تو ایک انگورمیٹ اوپیش ہے تو یہ تو آپ کا کھولے گا ہی کھولے گا ٹھیک ہے نا تو یہ تو بات کلیر ہو گئی کہ آپ کا ایچ ایس ایس سی اوپیش کھولے گا اب HSSC office کھولے گا تو کون سے کام ہوں گے کون سے کام نہیں ہوں گے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ابھی دو دن پہلے مکہ منتری سامنے یہ بتا تھا سٹیٹمنٹ دی تھی جو ساڑھے بارہ زار پد ہے جن کی برتی پر کے لیے چل رہی ہے ان برتیوں کو جلد سے جلد پورا کیا جائے گا ہے نا ٹھیک ہے نا تو اب دوستو HSSC office کیا کیا کرے گا دیکھیں ابھی آپ کے exam دو تیر مہینے نہیں ہوں گے exam آپ کے کب ہوں گے یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے بتانے والا ہوں ٹھیک ہے جو final result ہے جو final result ہے وہ اس دوران آ سکتے ہیں کیول final result آپ کے آ سکتے ہیں document verification نہیں کروائی جائے گی ابھی آپ کا joining آپ کو نہیں کروائی جائے گی لیکن جیسے کلرک کا final result باقی ہے اور کچھ post ہے جن کا final result باقی ہے وہ آپ کا آ سکتا ہے HSSC اندر ہی اندر آپ کے exam کی تیاری کر سکتا ہے جو کہ کر رہا ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس پارے complete بتاؤں گا ٹھیک ہے یعنی کی اب سے دوستو آپ کے جو final result ہیں وہ آپ کے آ سکتے ہیں declare ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے joining آپ کے نہیں ہوگی ٹھیک ہے ڈی وی بغیرہ کے جو process ہیں وہ بھی آپ کے ابھی نہیں کروائی جا سکتے ہیں ہاں لیکن کچھ condition دیکھیں کیونکہ ابھی کیا تھا اجازت سے زیادہ زیادہ بچوں کو ایک ٹائم پر اکٹھا کرتا تھا لیکن ایک ٹائم پر اکٹھا کرنا اب صحیح نہیں ہے اس لئے کچھ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی اور process بھی آگے بڑھا دے لیکن آپ کے جو final result ہے اس طوران 100% آپ کی declare کیے جا سکتے ہیں یہ دی HSSC کے پاس تیار ہے تو ٹھیک ہے اور جو آپ کی باقی بھرتیاں وہ بھی جلد complete کرائے جائے گی جیسے آپ استیتیاں کنٹرول میں ہوگی exam بھی آپ کے کرائے جائیں گے کب کروائے جائیں گے اس کا بارے میں ویڈیو میں ڈالوں گا آلک سے ٹھیک ہے تو آپ کی جو final result ہے دوستو وہ آئیں گے اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور دوستو یہ دی آپ اپنے exam میں جب بھی آپ کے exam ہوگے دو مہینے چار مہینے پانچ مہینے بعد یہ دی اس time best performance کرنا چاہتے ہیں تو موک test کے مادہم سے تیاری کیجئے سب حلطہ ضرور ملے گی ویڈیو کا description میں لنک ہے ktdt online ایجو کسناپ کھا ڈاؤنڈوڈ کرنے کا ڈاؤنڈوڈ کریے اور ٹرائی کیجئے دنے والا دوستو